سو میں باتیں کہنا چاہتا ہوں جمعیت علماء ہند انڈیان مسلم کی لارجسٹ آرگنائیزیشن ہے ویڈ ٹویل ملین پرائیمری ممبرز ویڈیز لارجسٹ مسلم آرگنائیزیشن ویڈ مور دین ہنڈیڈ ڈیئرز آرگنائیزیشن اور میں اس کا جنرل سیکریٹری ہوں جمعیت علماء ہند نے کشمیر کے ایشو پر دس 11 سپٹمبر میں ایک اپنی جنرل کونسل کی میٹنگ بلائی تھی اور اس جنرل کونسل کی میٹنگ میں ایک ریزولیشن پاس ہوا ہے اس کے تین پارٹ ہیں ایک پارٹ ہے لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس وقت وہاں کی جو سیچویشن ہے اس کے لیے گورنمنٹ سے کہا گیا کہ اس سیچویشن کو جلدی سے چینج کیا جائے ایز کیا جائے اور لوگ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے سیکنڈ پارٹ ہے یہ کہ باہر کا جو انٹرفیرنس ہے کنٹری کے انٹرنل ایشوز میں پاکستان کی طرف سے پڑوسی ملکوں کی طرف سے جو انٹرفیرنس ہو رہا ہے وہ انٹرفیرنس ہم کو ایکسپٹیبل نہیں ہے کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ تھا ہے اور رہے گا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا انڈیا کی انٹیگریٹیو پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا یہ انڈین مسلمس کا انڈین کا تو ہی ہے انڈین مسلمس کا پرسپیکٹیو ہے اور یہ کچھ نیا نہیں ہے نائنٹین ففٹی ون میں نائنٹین سکسٹی تھری میں اور اس کے بعد ٹو تھاؤزن نائن میں اور دین ابھی تو یہ جمعیت علماء ہند اس بات کو پہلے سے ففٹی ون میں کہا سکسٹی تھری میں کہا ٹو تھاؤزن نائن میں کہا اور اب کہا ہے تو یہ ایک پرانا ہمارا اسٹینڈ ہے اس اسٹینڈ کو دوبارہ سے کہا گیا ہے موسیقی